بولٹن میں اب بات کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس کے حوالے سے خاجہ برادران کے وکیل آزم نظیر تارڑ اور امجد پرویز کل عدالت پیش نہیں ہوں گے وقلہ نے کیس ملتوی کرنے کے لیے تحریری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی تب صرح جانے کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے گا کن مصروفیات کی وجہ سے کل پیشی نہیں ہوگی جی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے ذکیل آزم نظیر تارڑ اور امجد پرویز کل سپریم کورٹ کے لارڈر بینٹ میں کے روبرو پیش ہوں گے کیونکہ لارڈر بینٹ سانے ہمارڈوں سے متعلق پاکستان عوامی تحریکی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے تو کچھ کچھ کیس میں مصروفیت کے باعث دونوں مکلہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے جس کے باعث خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی عبوری زمانت میں سوسی ہو جائے گی جبکہ جس سے متعلق کیس کو ملک بھی کرنے کے لیے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے وکلہ نے لاہور ہائی کورٹ میں تحریری درواز بھی جمع کروا دی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مصروفیت کے باعث وقال پیش نہیں ہو سکتے اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارے قبارتی کی سربراہی میں دو رکلی بینٹس نے خواجہ برادران کے وکلہ کوئی حکم دیا تھا کہ آئندہ سمات پر ہر صورت دلائل مکمل کی جائیں لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ میں سانیہ مارڈون کیس میں لازر میں تشکیل ہو چکا ہے اور نوازشک سمیت تمام ملزمان کو نوٹسز کل کے لیے جاری ہو چکے ہیں اس لیے دونوں وکلہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور کل وہ پیش نہیں ہوں گے خواجہ برادران کے وکیل آزم تارڑ اور امجد پرویس کل عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اس حوالے سے تفصیلیں آگاہ کر رہی تھے محمد شفاق شکریہ آپ کا